بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مکتب ٹی وی دوستو مچھلیاں آبی جانور ہیں جنہیں سردخون والا جانور بھی کہا جاتا ہے چھلکوں سے ڈھکا ہوا اور پانی میں تیرنے کے لیے بنے خصوصی پر اور گلپڑوں سے لیس مچھلیاں کھلے سمندر تازے پانی دریاؤں جھیلوں سے لے کر پہاڑی جھرنوں سمندر کی اتھا گہرائیوں تک میں پائی جاتی ہیں مچھلی دنیا بھر میں انسانوں کی سمندری غزائی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہائیت اہم گردانی جاتی ہے خواہ وہ سمندروں یا کھلے آبی مقامات سے شکار کی جائیں یا ان کی پرورش انسان کے بنائے ہوئے ماہی خانوں میں کی جائیں جیسا کہ مرگیوں کی افسائش کے لیے مرگی خانے یا دیگر جانوروں کے لیے باڑے بنائے جاتے ہیں دوستو مچھلی کی ایک خاصیت ایسی ہے جس کے بارے میں ہر کسی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اور وہ خاصیت یہ ہے کہ مچھلی کے موں میں زبان نہیں ہوتی حالانکہ دیکھا جائے تو ہر جانور چاہے خوشکی کا ہو یا پانی کا چاہے پرندوں میں سے ہو یا چرندوں میں سے اس کے موں میں زبان لازمی ہوتی ہے لیکن مچھلی ایسا جانور ہے کہ اس کے موں میں زبان نہیں ہوتی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مچھلی کے بارے میں کچھ حقائق بتانے جا رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے کہ مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے اور مچھلی کی زبان نہ ہونے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں دوستو اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پیارے دوستو یاد رہے کہ مچھلی وہ جانور ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں لکھا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے اپنے پیٹ میں پناہ دی اور اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا جس کو اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے اور اس کا شمار لذیذ ترین جانوروں میں ہوتا ہے جس کے بے پناہ فوائد بتائے جاتے ہیں لذیذ اور فائدہ مند ہونے کے ساتھ یہ مہنگی بھی ہوتی ہے مچھلی کی مختلف اقسام ہیں اور اس کے ذائقے بھی مختلف ہیں جو زیادہ لذیذ اور مشہور ہوتی ہیں وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں دوستو یہ تو تھی مچھلی کے بارے میں مختصر معلومات آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں ہوتی اور مچھلی پانی ہی میں کیوں رہتی ہے اور اس کو زبا کیوں نہیں کیا جاتا اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے دوستو حضرت علی علیہ السلام کی ایک حکائت سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اے امیر المومنین کیا وجہ ہے کہ مچھلی کی باقی جانوروں کی طرح زبان نہیں ہوتی اور یہ صرف پانی میں ہی کیوں رہتی ہے تو اس شخص کے سوال کے جواب میں عرض کیا اے شخص جب اللہ نے حضرت علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت علیہ السلام کو سجدہ کریں تو شیطان مردود نے انکار کیا جس کی وجہ سے اللہ کے غزب کا مستحق بنا اور اس کو آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا تو کہتے ہیں کہ شیطان نے زمین کی مخلوق کو انسان کے خلاف ورغلانا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مچھلی اس وقت زبان بھی رکھتی تھی اور وہ پانی کے ساتھ خشکی پر بھی رہتی تھی شیطان نے سب سے پہلے مچھلی کو ورغلائا اور اس کو یہ کہہ کر انسان کے خلاف کیا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو تمہیں خنجر سے کاتے گا اور تمہیں اپنی خوراک بنائے گا تو مچھلی نے سمندر کے باقی جانوروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے اس کی زبان کو ختم کر دیا اور اس کی ٹانگیں بھی ختم کر دی گئیں اور جس کی وجہ سے مچھلی صرف پانی ہی میں محدود ہو گئی اور اس کا خشکی کے اوپر آنا بند ہو گیا اور اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب مچھلی صرف پانی تک محدود رہے گی اگر وہ پانی سے باہر نکلے گی یا نکالی جائے گی تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی اور یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ مچھلی کے اس تڑپنے کی وجہ سے اس کے بدن کا سارا خون اس کی گردن میں دو تھیلیوں میں جمع ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی پیارے دوستو یہ تھی حضرت علی علیہ السلام کی وہ حکایت جس میں آپ نے مچھلی کے بارے میں جانا کہ وہ پانی ہی میں کیوں رہتی ہے اور اس کے موں میں زبان کیوں نہیں ہے دوستو اکثر اوقات غیر مسلم مسلمانوں کے زبیح کا تمسخور اور اعتراض کرتے نظر آتے ہیں اور مختلف طریقے سے جانوروں کو مار کر ان سے خود بھی گوشت حاصل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں تو مچھلی سے متعلق حکم ہے کہ اس کا شکار کرو اور کھاؤ یعنی بغیر زبا کیے مسلمان مچھلی کھا لیتے ہیں تو دیگر جانوروں کو زبا کر کے ہی کیوں ان سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے غیر مسلموں کے مسلمانوں پر اٹھائے گئی سوال کا جواب اسلام کے عوائل میں دے دیا گیا تھا آئیے آپ کو مچھلی کو بغیر زبا کے کھانے کے پیچھے کی وجہ بتاتے ہیں جس کا آپ جا کے سائنس نے اعتراف کیا ہے دوستو یاد رہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو ایسے جانور کا گوشت استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو حلال قرار دیا گیا ہے اور اسے اسلامی طریقے سے زبا کیا گیا ہو دوستو مسلمان مچھلی بغیر زبا کیے کیوں استعمال کرتے ہیں جدید سائنس نے غیر مسلموں کے اس اعتراض کا ایسا حیران کن جواب دیا ہے کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے سائنس کے مطابق مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے موں میں واقعہ ایپی گلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک کطرہ ایپی گلوٹس میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو زبا کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جا رہا ہوتا ہے تو ایپی گلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے دوستو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی کرتا ہے اب جبکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اجازت دی ہے کہ بغیر زبا کیے مچھلی کے گوشت کا استعمال کرو تو اس میں ایسا نظام رکھتیا جو گوشت کو پاک اور حلال کر دیتا ہے دوستو صرف مچھلی کے حلال ہونے کی نہیں بلکہ سائنس نے زبا کر کے جانور کا گوشت استعمال کرنے کے اسلامی طریقے کے حکم کے پیچھے حقیقت بھی آشکار کی ہے جس کے باعث غیر مسلم بھی حق کا بکہ رہ گئے ہیں کیونکہ جب کسی جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا اور دل جانور کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے وغیرہ کے ذریعے حلاق کیا جاتا ہے تو اس کا دل بھی فوراں دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور یوں جسم سے خون کا اخراج ہو ہی نہیں پاتا سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراسیموں اور بیکٹیریاز کی افسائش کے لیے خون بہترین چیز ہے اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہوتا تو یہ گوشت کو ہی خراب کر دیتا ہے اور جب انسان اسے کھاتے ہیں تو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں دوستو اللہ کی حکمتوں کو انسان سمجھنے سے کاثر ہے آج کے دور کی سائنس اب جا کے اللہ کے حکم پر تحقیق کر کے کچھ چیزیں پیش کر رہی ہے جن کے بارے میں ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے بتلا دیا تھا اور یاد رہے کہ جو باتیں سائنس بتاتی ہے اس کے علاوہ اللہ کی اور کتنی حکمتیں اللہ کے حکام میں پائی جاتی ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا رہے یہ فوائد اور حکمتیں مفت میں ملتی رہیں گی دوستو ہمارے ہاں خصوصی دعا کا احتمام کیا جاتا ہے اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین موسیقی موسیقی